حضرت عبداللہ کی دو اہم صفات تھی ایک تو یہ کہ ان کا حسن و جمال پورے عرب میں خصوصاً قریش میں حسن جناب حضرت یوسف کی طرح سے مشہور تھا اور جس طرح سے سواہبات یوسف کا ذکر ہے کہ جناب یوسف کے حسن و جمال سے متاثر جو مثل کی خواتین تھیں تو تاریخ میں آپ کو تاجب ہوگا کہ حضرت عبداللہ کے پیچھے بھی بہت ساری خواتین تھیں جن میں ایک ماں کی کاہنہ بھی تھی اور وہ پیچھے پڑی تھی کہ مجھ سے شاجی کرو اور جب جناب حضرت عبداللہ کی شادی ہو گئی جناب حضرت عاملہ بنت وحب سے تو بعد وہ اس نے کہا کہ نہیں اب مجھے تم سے شادی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا جو تم سے شادی کا تقاضی تھا وہ تمہاری پیشانی پر نور کی وجہ سے تھا اب وہ تمہارے اندر نہیں رہا ہے تو جناز حضرت عبداللہ مطلب کے فرزند حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ کے پیچھے بہت سارے لوگوں گئے تھے لہذا تاریخ میں ایک موضوع یہ ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات طبی ہوئی یا ان کو قتل کیا گیا تو بعض جگہ جو احتمال ملتا ہے وہ یہ کہ یہودیوں نے ان کو قتل کیا کیونکہ یہودی انتظار بھی کر رہے تھے اور پھر کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہاں یہی آخری نبی کے نور کے حامل ہے لیکن دوسری جانب بعض یہودیوں کو یہ پسند نہیں تھا کہ جو آخری نبی ہو وہ اسماعیل حضرت اسماعیل کی نسل سے ہو یہ اصل پرابلم تھا یعنی آخری نبی اسماعیلی نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے اسحاقی ہونا چاہیے نسلن حضرت اسحاقی نسل سے تو ایک دفعہ یہ لوگ کہیں جا رہے تھے اور اس میں جناب وحب بھی تھے یعنی حضرت عامنا بنت وحب کے بارے تھے اور یہودیوں نے ان کو گھیرا اور ان لوگوں نے دفعہ کرنا چاہا یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ سفید گھڑوں پہ کچھ نورانی مخلوقات آئیں اور اس نے عبداللہ کا دفعہ کیا اب یہ دفعہ کس لیے ہے کہ نور ابھی باقی یہاں سے جناب وحب کو بہت زیادہ عشق ہو گیا جناب حضرت عبداللہ سے ایک تو یہ کہ بہت خوبصورت ہیں اور دوسرے یہ کہ یہ عام شخص نہیں ہے تو آکے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے اور دوسری جانب وہ کہتے تھے کہ میری بیٹی بھی جو ہے وہ عام نہیں ہے کون حضرت عامنہ صلوات اللہ وسلام علیہ اور عامنہ کے لیے اس سے بہتر اور اس کا جوڑ عامنہ ہے اور حضرت عامنہ کی والدہ حضرت عبدالمطلب کے پاس گئیں اور یہاں کے جواب سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عامنہ بھی اپنے قوم اور قبیلے اور قریش میں ایک منفرد خاتم تھی تو حضرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ اب تک جتنے مشورے آئے ہیں اور پیشنہات ہوئی ہے عبداللہ کے لیے اس میں عامنہ سے بہتر کوئی نہیں ہے تو یہاں خیر پتا چلا حضرت ختیجہ کے ذریعے سے بھی اور اس معاملے کے ذریعے سے بھی یہ جو ہمارے ہاں نہیں ہوتا ظاہر ہے ہم انڈین کلچر میں دبے ہوئے ہیں کہ لڑکی کا باپ بھی پیشنہات کر سکتا ہے لیکن ہمارے ہاں نہیں کر باتا کوئی کر دے تو ساری زندگی تانہ دیا جائے جبکہ شادی ہے بابا یہ بھی برابر ہیں وہ بھی برابر ہیں دونوں برابر ہیں فیملیز یہ ہندوانی کلچر ہے کہ لڑکی والے نیچے ہیں یہ لڑکی والے جو ہیں وہ بات نہیں کر سکتے یہ لڑکی والے خواہش نہیں کر سکتے خواہش کوئی بھی کر سکتا ہے شادی دو فیملیز کے بلکل برابر ہیں اور ایک عدوار سے مرد اور عورت بلکل برابر ہیں کہ یہ بیوی ہے یہ شہر ہے بلکل برابر ہے حقوق میں فرق ہے ایک اعتبار سے بلکل برابر تو حضرت عبد المطلب نے قبول کیا تو یہاں سے پتا چلا کہ حضرت عامنا صلوات اللہ وسلم علیہہ کی پرسنیلیٹی بھی ان کے والدین کے نزدیک بھی اور حتی حضرت عبد المطلب کے نزدیک بھی بہت زیادہ کلیر تھی کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے اب یہ اور بات ہے کہ حضرت عبداللہ کو بھی کافر بنا دیا ہمارے برادران اہل سنت نے اور حضرت عامنا کو بھی کافرہ بنا دیا تو نہ سمجھیں کہ بہت فقط مولا علی اور جناب حضرت عبو طالب سے ہے یہ میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمیں حضرت عبو طالب کا دفع کرنا چاہیے لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جن سے مقابلہ ہے وہ حضرت عبو طالب کو نہیں حضرت عبداللہ کو اور حضرت عامنا کو بھی کافر کہتے ہیں نہ فقط ان دونوں کو بلکہ بعض علماء تو یہاں تک ان کے کہتے ہیں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ان دونوں کے ذریعے سے جن کی ولادت ہوئی وہ بھی ماذا اللہ چالیس سازت کافر تھے سادہ مسئلہ نہیں ہے نہ سمجھیں کہ بغض مولا امیر المؤمنین تنہا بغض مولا امیر المؤمنین بھی در حقیقت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی وجہ سے صرف ایک حوالہ دیتے ہوئے گزریں جس شخص نے حجر و حضیان و بقواس کی نسبت دی تھی اور ہمیشہ یہ ملون اشرف الانبیاء کی توہین کرتا تھا تو یہاں پہ سوال کریں کہ پہلے توہین اس نے مولا امیر المؤمنین کی کی یا جناب اشرف الانبیاء کی کی یا مولا امیر المؤمنین کی رسول اللہ کی کی تو مولا امیر المؤمنین سے یہ لوگ بغض رکھتے تھے یہ جاننا چاہیے لیکن یہ جاننا چاہیے کہ اشرف الانبیاء کی جو شریعت پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے آئی تھی اور اس شریعت کو بچانے کا کام علی ابن ابی طالب اور اس شریعت کو پھیلانے کا کام علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب کا تھا اور دنیا یہ جانتی تھی یہ شریعت پوری دنیا پہ نافذ ہو جائے گی اسلام کا غلبہ ہوگا علی اور فاطمہ کے فرزند کے ذریعے تو اصل دشمنی آئمہ اسن عشر اہل بیعت سے نہیں ہے اصل دشمنی اشرف الانبیاء سے ہے اشرف الانبیاء جناب سیدہ مولا امیر المومنین اور آئمہ علیہ السلام سے بغض رکھنے والے انہیں عذیت دینے والے ان کی توہین کرنے والے ان سے جنگ کرنے والے ان سے بغاوت کرنے والے ان سب پر لعنت تو جناب حضرت عبداللہ کا یہ نور منتقل ہوا حضرت آمنہ میں اب آپ تصبر کریں کہ اس نور کو مکہ کی کاہنا بھی جانتی ہے لیکن وہ نور خود نہیں اپنے آپ کو جانتا ماذا اللہ اس نور کو یہودی بھی جانتے ہیں اس نور کو عیسائی بھی جانتے ہیں اس نور کو درک کرنے کے لیے مکہ کے اور مدینہ کے اردگرد آباد بھی ہو گئے یہ ہے معرفت اہلِ بیت اور وہ دوسرا سلسلہ کہ جی اشرف الانبیاء پر جب وحی نازل ہوئی کہ جی ہم بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ ایک موضوع بخاری کا ہے اور اس پر ان کے علماء نے کہا ہے اجمع الرواد راویوں کا اجمع ہے وہ موضوع کیا ہے ماذا اللہ ماذا اللہ اشرف الانبیاء کے بارے میں کہ انہوں نے کئی دفعہ خودکوشی کی ماذا اللہ کوشش کی یہ فرق ہے کہ رسول اہلِ بیت سے لیا جائے یہ جو سندھ میں ابھی قتل ہوا ہے خدا اس کی مغفرت فرمائے یہ توہینِ رسالت کا سلسلہ ہے ان کو دکھانا پڑے گا بابا توہینِ رسالت مذہب اور مکتب ہے اہلِ سنت سے ہے ہوش کے نہ خون لو تم لوگ اپنی چیزیں چھپاتے ہو جبکہ توہینِ رسالت کا جو منبع ہے جو مصدر ہے وہ کتب اہلِ سنت ہیں اب اکر کوئی فرانس والا کارٹون بناتے اور کہتے ماذا اللہ ماذا اللہ تمہارا نبی خودکوشی کرنا چاہتا تھا ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ تو آپ اس فرانسیسی کو ماریں گے یا کہیں گے جا کے اپنی کتابیں صحیح کر وہ اہلِ بیت کی جانب آؤ یہ چھوڑا منافقوں کو اہلِ بیت کی جانب آؤ اشرف الانبیاء نے سقلین چھوڑے قرآن اور اہلِ بیت نہ کہ قرآن اور اصحاب یہ نہیں کہا کہ میرے بات قرآن سے اور ابو بکر سے یا قرآن سے اور عمر سے اور قرآن سے اور عثمان سے اور قرآن سے اور سلمان سے حتیٰ یا قرآن سے اور ابو ذر سے نا کسی کی توہین نہیں کر رہے سب کے نام لے دی حضرتِ حضرتِ سلمان کیلئے بھی نہیں کہا وہ یہ کر سمجھے کہ ان تینوں کی توہین کر رہے ہیں نا نہیں فرمایا میسہ میں تمار یا کتاب اللہ یا مثال کے طور پر مخداد نا کتاب اللہ ہے بہترتِ اہلِ بیت کسی کی توہین نہیں کر رہے ہیں کتاب اللہ ہے وعلی و فاطمہ و حسن و حسین علی و فاطمہ و حسن و حسین اور باقی عائمہ خصوصاً امام جعفر صادق سے دین لوگے تو پھر یہ والا دین ملے گا کہ اشرف الانبیاء کے نور کو لوگ دیکھ رہے تھے اور اگر منافقوں سے دین لوگے تو پھر یہ والا دین نکلے گا کہ اس نور کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں کس نے بتایا نبی ہوں بقول ان کے حضرتِ ختیجہ کی چچا زدہ بھائی برخہ ابن نوفر اس کے بعد کیا ہوا کہ جیف دل صاف کیا گیا اچھا ایک دفعہ بھی نہیں ہوا آپ کو تاجب ہوگا کتاب اہلِ سنت کے مطابق حسن کی دفعہ واقعہ ہوگا یعنی کتنی بڑی توہین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بھی توہین ہے جناب جبریل کی بھی توہین ہے سب سے بڑکی اشرف الانبیاء کی توہین ہے کہ پھر ایک دفعہ دل چاک کیا اور پھر اس میں سے ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ کساوت نکلی پھر یہ دوبارہ کہاں سے آگئے پھر یہ واقعہ ہوگا تو یاد رکھیں کہ اللہ کی معرفت اہلِ بیت کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کی معرفت اہلِ بیت کے ذریعے سے اور یہ صحیح معرفت کا موقع ملہ سب سے دادا پھیلانے یا کس کو امام جعفر صادق علیہ السلام